السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین آج کا دن گزشتہ کچھ ایام میرے لئے بہت ہی غمزدہ ہیں یہ کیونکہ پچھلے چند ماہ میں پچھلے چند دنوں میں بہت بڑی بڑی ہستیاں اہل علم لوگ اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں جن میں سید جلال الدین عمری ہندوستان والے بہت ہی بڑے عالم الدین اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے ان کے بعد میرے استاد محترم مرشد حضرت مولانا شیخ الہدیس آغا محمد صاحب اور کل عالم اسلام کے ایک بہت ہی بڑے مفتی عالم مجتحد مجدد علم یوسف القردابی رحمت اللہ علیہ قردابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری کی پوری زندگی دین کی خدمت اسلام کی خدمت اور علم دینیہ کے حوالے سے وقف کر دی بہت بڑی بڑی تعلیفات ان کے نام ہیں علمہ قردابی رحمت اللہ علیہ ایسے ایسے مسائل کے ایسے ایسے حل بتاتے تھے جو عام علماء کے لیے یا اہل علم کے لیے ان کا جواب دینا مشکل ہوتا تھا ان کی مسائل کو حل کرنے کا انداز بالکل مختلف اور نیا تھا اور ان کے مسائل کی حل سے لگتا تھا کہ وہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی اتمنان کے ساتھ دین کو بڑا ہی نرم اور بڑا ہی پت سکون بنا کے پیش کر دیتے علمہ یوسف القردابی نے اپنی زندگی کا تقریباً سارا ایسا دین کی خدمت میں گزارا ان کا تعلق مصر سے تھا جرنرل سی سی کی حکومت سنبھالنے کے بعد یوسف القردابی رحمت اللہ علی قطر منتقل ہو گئے تھے اور کل بعد نماز زہر ان کا انتقال پر ملال قطر میں ہی ہوا اور آج کے دن میرے ایک اور بڑے ہی محترم پیارے استاد حضرت مولانا مفتی مصفہ الرحمان یوسفی صاحب جن کا تعلق کے پی کے سے تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کے لیے علم کے لیے اشاعت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی بہت ہی نرم گو نرم دل شیرین لہجہ سچے اور کھرے انسان تھے آج کافی وقت کی علالت کے بعد وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کو کامل مفرد فرمائے ان کے لوائکین کو اور ان کی اولاد کو اور جو ان کی روحانی اولاد ہیں ہم جیسے طلبہ ہیں ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ان کے بتائے ہوئے طریقے کار پر عمل کرنے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے